اسلام علیکم میں ہوں انجینئر رابیہ فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیک مینٹور آج میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آئی ہوں موسٹلی وینٹر سیزن میں آپ لوگوں نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ کسی بھی پرسن سے ہینڈ شیک کرتے وقت یا کسی بھی متیلک ابجیکٹ کو یا کنڈکٹیو ابجیکٹ کو جب آپ ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو ایک جھٹکہ محسوس ہوتا ہے ایک شاک محسوس ہوتا ہے ایک الیکٹرک شاک یا الیکٹرک کرنٹ فیل ہوتا ہے آپ کو تو وہ کیوں فیل ہوتا ہے اور موسٹلی وہ وینٹر سیزن میں ہی کیوں آپ یہ چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی ایکسپیرینیشن کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ وینٹر سیزن میں ہی کیوں آپ یہ چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں وینٹر سیزن میں اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلی وجہ جو ہے موسٹلی ہم اس سیزن میں جو ہے وولن گارمنٹس کا یوز کرتے ہیں یا ہمارے رومز میں جو ہے جو کارپٹس بچے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور ایک جو دوسری وجہ ہے وہ یہ کہ ہماری جو ائر ہوتی ہے ونٹر سیزن میں وہ ڈرائی ائر ہوتی ہے وہ مطلب نمی سے فری ہوتی ہے اس میں ہومیڈیٹی لیول جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اچھا فسٹ ریزن کی طرف ہم جاتے ہیں کہ جب ہم وولن ڈریس پہنتے ہیں یا ہمارے رومز میں جو کارپٹ بچا ہوتا ہے یا ہم جو رومز میں پردے یوز کرتے ہیں ریشمی کپڑے یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں یہ چیز کیوں ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہے سب سے پہلے جو بیسک نالج ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جو الیکٹری سیٹی ہے یا الیکٹرک کرنٹ ہے وہ کس کو بولتے ہیں الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ فلو آف الیکٹرانز کو بولتے ہیں کسی بھی سپیسیفک ٹائم میں جب الیکٹرانز فلو کرتے ہیں تو اس کو ہم الیکٹرک کرنٹ بولتے ہیں اور یونیوارس میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ایون ہیومن بارڈی بھی جو ہے وہ ایٹم سے مل کے بنی ہوئی ہے اور ایٹم جو ہے وہ الیکٹرانز پروٹرانز اور نیوٹرانز سے مل کے بننا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہیومن بارڈی میں بھی الیکٹرانز کی تعداد موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہیومن بارڈی جو ہے ایزا کنڈکٹر بھی جوز ہوتے اس وجہ سے ہیومن بارڈی میں سے الیکٹرانز فلو کرتے ہیں اور الیکٹرسٹی بھی فلو کر سکتی ہے دوسری وجہ جو ہے ہماری جو ایئر ہوتی ہے وہ ہومیڈیٹی فری ہوتی ہے اس میں نمی کا تناسب بہت کام ہوتا ہے ڈرائی ایئر ہوتی ہے اور جو مطلب اس میں جو وارٹر ڈروپلٹس ہوتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں خوشک ہوا ہوتی ہے اور جو پیور ایئر ہوتی ہے جو ڈرائی ایئر ہوتی ہے وہ ایزا انسولیٹر کے طور پر وارک کاری ہوتی ہے اب اس کی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں یہ چیز کہ جب ہم نے وولن ڈریس پینا ہوتا ہے یا وولن گارمنٹس ہم نے ویئر کیا ہوتا ہے جب ہم اس گارمنٹ کو راب کرتے ہیں تو اس کے اوپر الیکٹرانز کی تعداد زیادہ مطلب وہ الیکٹران رچ گارمنٹس بن جاتا ہے تو ہماری باڈی بھی جو ہے الیکٹران رچ بن جاتی ہے اور جب ہماری باڈی کے اوپر زیادہ تعداد میں الیکٹران ڈیپازٹ ہوتے ہیں تو جب ہم کم الیکٹرانز والی اوبجیکٹ کو جا میٹیلک اوبجیکٹ کو جا ہیمن باڈی کو جب ہم ٹاچ کرتے ہیں تو وہی الیکٹرانز ایک نیچرل فینامنا کے ثرو کہ بھی ہائی ٹینڈنسی لو ٹینڈنسی کی طرف فلو کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارے الیکٹرانز جو ہیں ہماری باڈی سے ایک دوسری اوبجیکٹ کی طرف فلو کرنا سٹارٹ کا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں الیکٹرک شاک فیل ہوتا ہے سمر سیزن میں ہمیں اس وجہ سے بھی ایکسپیئنس کرنے کو نہیں ملتی کیونکہ سمر سیزن میں ہماری جو ائر ہوتی ہے اس میں وارٹر ڈاپلٹس موجود ہوتے ہیں اس میں ہومیڈیٹی کا ایک لیول مینٹینڈ ہوتا ہے تو وارٹر ڈاپلٹس جو ہیں وہ ایزا گوڈ کنڈکٹر وارک کارے ہوتے ہیں تو جب ہماری باڈی ریچ الیکٹرونز ہوتی ہے تو ائر میں موجود جو وارٹر ڈاپلٹس ہوتے ہیں ہماری ایکسیسیو الیکٹرونز جو باڈی کے ہوتے ہیں اس ڈاپلٹس کی طرف جو ہمارے الیکٹرونز ہیں وہ ڈسچارج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہمارے ایکسیسیو الیکٹرونز کو جو ابزارب کر لیتا ہے یا ہماری باڈی سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب ہم ہمارے ایکسیسیو الیکٹرون ڈسچارج ہو چکے ہوتے ہیں تو جب ہم کسی بھی پرسن سے ہینڈ شیک کرتے ہیں یا کسی بھی میٹیلک اپجیکٹ کو چھوٹے ہیں تو ہمیں جھٹکا محسوس نہیں ہوتا جبکہ ونٹر سیزن میں ہمیں یہ چیز ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہے اچھا اس کی تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ونٹر سیزن میں جب ہم ربر شوز ویئر کرتے ہیں تو ربر شوز بھی جو ہے گوڈ انسولیٹر کے طور پر ورک کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے ائر کے کیس میں آپ کو سارا فینومنا سمجھایا ہے وہی فینومنا جو ہے ربر شوز میں بھی ورک کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے ہمیں جھٹکا محسوس ہوتا ہے اب چلتے ہیں اس کے سولوشن کی طرف اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جھٹکے آپ لوگوں کو محسوس نہ ہوں الیکٹرک شاک آپ لوگوں کو ونٹر سیزن میں ایکسپیرینس نہ کرنا پڑے تو اس کے چاند سولوشنز ہیں میں باری باری ان سولوشنز کو ایکسپیرین کرتی ہوں نمبر ون جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ونٹر سیزن میں وولن ڈریسز سے ریشمی کپڑوں سے آوائٹ کریں جتنا ہو سکے سیکنڈ سولوشن یہ ہے کہ مارکٹ میں ہومی ڈیٹی جو فائر موجود ہیں کافی سارے تو اس کو بھی آپ یوز کا سکتے ہیں اپنے کمرے میں اپنے آفیس میں اپنے گھار میں آپ یوز کا سکتے ہیں اسے ہومی ڈیٹی کے جو لیول ہے اس میں جو ائر ڈراپلٹس کا ائر میں موجود وارٹر ڈراپلٹس کا جو ہے پرسنٹیج جو ہے اپنے مطابق آپ لوگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تھارڈ سولوشن یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے رابر شوز یوز کرنے کے بجائے لیدر کے یا چمڑے کے جوتے استعمال کریں تاکہ وہ گوڈ انسولیٹر کے طور پر وارک نہ کر سکیں فورت سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنے گھار میں گملوں کا استعمال کریں پلانٹس کا استعمال کریں اور جو پلانٹس ہیں وہ گریٹ سورس آف ہومیڈیٹی ہیں وہ ہوا میں نمی کی جو تناسو بے اس کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سولوشن اس دیٹ کہ آپ انٹی سٹیٹک سپری کا یوز کریں وہ مارکیٹ میں بے شمار تعداد میں موجود ہوتے ہیں آپ اس کو یوز کریں آپ ایون وولن گارمنٹس بھی آپ نے یوز کیے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر آپ سپری کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بارڈی پر الیکٹرانز جو ہیں وہ ڈیپوزٹ نہیں ہوں گے ایکسیسیو الیکٹرانز ڈیپوزٹ نہیں ہوں گے تو آپ کو یہ چیز ایکسپیرینس کرنے کو نہیں ملے گی آئی ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناوں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ